ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جو کہ جس کی گرنٹی گرنٹی میں نہیں دے رہا جس کی گرنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیئے ایسی دعا ہے کہ جس کی گرنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیئے کہ جو انسان صبح تین دفعہ اور شام میں تین دفعہ یہ دعا پڑھ لے نہ اس پہ کوئی جادو اثر کرے گا نہ اسے کوئی بیماری ہوگی اور ہر چیز سے محفوظ رہے گا یہ پھر سن لیں کہ یہ گرنٹی کون دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کہ جو انسان صبح تین دفعہ یہ پڑھ لے دعا شام کو تین دفعہ پڑھ لے تو نہ اس کو کوئی بیماری ہوگی نہ اس پہ کوئی جادو اثر کرے گا نہ ہی جنات اثر کریں گے ٹھیک ہے جنات کا حملہ ہوگا شیعتین کا حملہ ہوگا اب وہ دعا کیا ہے تو دعا یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ ذی اللہ یعظر معاصمہی شیعن فی الارضی ولا فی السمائی وہو والسمیع العلیم تو یہ دعا جو ہے آپ اگر صبح تین دفعہ فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر تین دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو شام تک آپ محفوظ ہیں اور اگر شام کو پڑھ لیتے ہیں تو صبح تک محفوظ ہیں اب اس کے جو راوی تھے وہ جب بتا رہے تھے تو ان کو ایک ہاتھ میں فالج ہوا ہوا تھا تو وہ ایک صحابی کو بتا رہے تھا تو صحابی تو جب یہ بات بتا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھے تو بتا رہے ہیں ان کے تو بازو پہ فالج ہوا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے کیا تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے بازو پہ فالج ہوا ہوا ہے اور آپ یہ دعا کا بتا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے اسی دن تو میں نے یہ دعا نہیں پڑی تھی جس دن فالج ہوا تو میرے بھائی یہ گرنٹی کون دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو اس پر ہمیں آنکھ بند کر کے تو عقل کرنا ہے ٹھیک ہے